اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو والسمیعن علیم ہو والغفور الرحیم ہو والتواب الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد دربار مانزادہ عبداللہ شاہ علشتر غازی وعبا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات آج گیارہ شعبان المعظم کی نیاز تقسیم ہوئی امت کو یہ بتانا ہے کہ گیارہ شعبان المعظم ظہور امام علی مقام حسین بن علی بن ابی طالب کے فرزند سب سے بڑے بیٹے علی اکبر کا ہے اٹھارہ برس یہ وہ تمام شہامتیں ہیں جو اللہ نے دامن حسین میں سمیٹی ہیں چاہے وہ چھے ماہ کا علی اصغر ہو یا چار سالہ سکینہ ہو یا وہ چودہ برس کے قاسم ہو یہ تمام شہامتیں شہادتیں اللہ نے اس ایک حسین کے دامن میں سمیٹی ہیں کہ اس کو اس شہادت کے لیے اس قتل کے لیے اس پیاسی شہادت کے لیے تیار کرنا ہے اور قیامت تک سوٹ پھوکے جانے والوں کو یہ سمجھا دینا ہے بتا دینا ہے کہ تم کل کس کے صدقے مسلمان ہوگے کل کم کس کی جوتیوں کا صدقہ کھاؤگے کہ کل تم کس کی پیاس سے سہراب ہوگے اور کل تم کس کی اولاد کے واسطے شفاعت کی منزل تک پہنچوگے امت کو یہ یاد دلانا ہے کہ مولا حسین نے فرمایا تھا جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہونا میرے جوانِ علی اکبر کا واسطہ دے اللہ ضرور قبول کرے گا آج امت کو پھر یاد دلانا ہے سرکار کل کہہ رہے تھے فرما رہے تھے دوا کر کے کہہ رہے تھے دیکھو تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بیت ان کا خیال رکھنا یہودی نہیں نصارہ نہیں عیسائی نہیں مشرق کہن نہیں سرکار کے مسلمانوں نہیں اس امت کے مسلمانوں نہیں انہوں نے جنہوں نے بائیس بائیس حج کر رکھے تھے ان مسلمانوں نہیں نبی کی اولاد کو ہجرت کرنے پر اور پیاسا شہید کرنے پر اور سجدہ اثر میں زبا ہونے پر مجبور کیا لیکن انہوں نے وہ دامانِ شہادت نہ چھوڑا آج اس کریڈٹ پہ آج اس صدقے پر گیارہ شابان نصرت ہے بارگاہِ امام زادہ عبداللہ شاہ غازی سے بارگاہِ امامِ زمانہ سے بارگاہِ پنجتن میں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو توفیقِ حزنِ اہلِ بیعت دے بحقِ غازی یا غازی موسیقی موسیقی